یہ میرے لئے بڑا مصررت کا موقع ہے کہ آج تخیل کی وساطت سے یا تخیل کی بدولت مجھے حقیقت میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع میں رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک شاعر ایک غزل کو جو ہے وہ آپ کو غزل ہی سنا سکتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ غزل کا مفہوم عورت سے باتیں کرنا یا محبوب سے باتیں کرنا ہے اور ہو سکتا ہے ہم نے اسی تعریف کے پیش نظر شاعری شروع کیوں لیکن بہرحال شاعری کی یہ تعریف محبوب سے باتیں کرنا قرآنی ہو چکی ہے آج کل اس میں محبوب کی تخصیص نہیں ہے آج کل سب سے باتیں کرنا جو ہے وہ غزل کا گویا موضوع ہے اور اب غزل محدود نہیں رہی ہے اس کا تعریف یا تعریف اس طرح ہوں چاہیے کہ عورت سے یا محبوب سے باتیں کرنا نہیں بلکہ صرف باتیں کرنا اچھا جناب اور اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی اس لیے کہ غزل کا ہر شیر جو ہے وہ مختلف موضوع رکھتا ہے تو باتیں کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے تو آئیے باتیں کرتے ہیں ارس کیا ہے کہ ہر آدمی جو ملاقاتیوں میں ہے میرے ہر ہر آدمی جو ملاقاتیوں میں ہے میرے سمجھ رہا ہوں کہ وہ دوستوں میں ہے میرے ہر آدمی جو ملاقاتیوں میں ہے میرے سمجھ رہا ہوں کہ وہ دوستوں میں ہے میرے میرا وجود مجھے دورنے نہیں دیتا میرا وجود مجھے دورنے نہیں دیتا یہ ایک سنگے گراں راستوں میں ہے میرے کبھی لکھا تھا محبت کا ایک افسانہ کبھی لکھا تھا محبت محبت کا ایک افسانہ رکھا ہوا وہ کہیں کاغذوں میں ہے میرے کسی کو دیکھنا کافی ہے چاہنے کے لیے کسی کو دیکھنا کافی ہے چاہنے کے لیے وہ اجنبی ہے مگر دلبروں میں ہے میرے کسی کو دیکھنا کافی ہے چاہنے کے لیے وہ اجنبی ہے مگر دلبروں میں ہے میرے درے نسیم پہ ملتے ہیں ہم دونوں ستارے سہری ساتھیوں میں ہے میرے درے نسیم پہ ملتے ہیں روز ہم دونوں ستارے سہری ساتھیوں میں ہے میرے تمام رات مجھے یہ خیال رہتا ہے تمام رات مجھے یہ خیال رہتا ہے کئی گداز بدن بازوں میں ہے میرے کسی غرض سے تمہاری طرف نہیں آیا آتا کسی غرص سے تمہاری طرف نہیں آتا توافق ہوئے بطا مشغلوں میں ہے میرے کسی غرص سے تمہاری طرف نہیں آتا توافق ہوئے بطا مشغلوں میں ہے میرے میرے خلاف ضرورت نہیں گواہی کی فقیح شہر تو ہم مشربوں میں ہے میرے میرے خلاف ضرورت نہیں گواہی کی فقیح شہر تو ہم مشربوں میں ہے میرے میں کائنات کی بے مقصدی پہ ہستا ہوں میں کائنات کی بے مقصدی پہ ہستا ہوں یہ کام چند اہم مقصدوں میں ہے میرے میں کائنات کی بے مقصدی پہ ہستا ہوں یہ کام چند اہم مقصدوں میں ہے میرے اگرچہ رزق کا وعدہ کیا گیا تھا شہور اگرچہ رزق کا وعدہ کیا گیا تھا شہور غمے معاش بڑے مسئلوں میں ہے میرے اگرچہ رزق کا وعدہ کیا گیا تھا شہور غمِ مواش بڑے مشغلوں میں ہے میرے ہر آدمی جو ملاقاتیوں میں ہے میرے سمجھ رہا ہوں کہ وہ دوستوں میں ہے میرے ایک غزل اور عرض ہے رکھے ہم نے اس جانے افسانہ سے مراسم حقیقت پسندانہ سے رکھے ہم نے اس جانے افسانہ سے مراسم حقیقت پسندانہ سے میں کتنا وفادار ہوں پوچھ لو میں کتنا وفادار ہوں پوچھ لو غزالہ سے تلعت سے دردانہ سے کبھی سر کو بوجھل نہ ہونے دیا کبھی سر کو بوجھل نہ ہونے دیا فقیروں نے اورنگیں شاہانہ سے میں ایک ساغرے میں ہوں چھوٹا ہوا میں ایک ساغرے میں ہوں چھوٹا ہوا کسی دستے بدمستے میں خانہ سے میں ایک ساغرے میں ہوں چھوٹا ہوا کسی دستے بدمستے میں خانہ سے جنہیں ہم دباتے رہے ہائے ہائے جنہیں ہم دباتے رہے ہائے ہائے وہ معصوم جذبے شریفانہ سے جنہیں ہم دباتے رہے ہائے ہائے وہ معصوم جذبے شریفانہ سے سروں کے سمندر کی کل کائنات سروں کے سمندر کی کل کائنات فقط کچھ مکولے ہتیمانہ سے سروں کے سمندر کی کل کائنات فقط کچھ مکولے ہتیمانہ سے مکتہ ہے کہ شعور آدمی پارسا ہے مگر شعور آدمی پارسا ہے مگر خیالات رکھتا ہے رندانہ سے رکھیں ہم نے اس جانے افسانہ سے مراسم حقیقت پسندانہ سے ارسکی ہے کہ ہم نشینانے مہے ناب کہاں کھو گئے ہیں ہم نشینانے مہے ناب کہاں کھو گئے ہیں میرے ساتھی میرے احباب کہاں کھو گئے ہیں ہم نشینانے مہے ناب کہاں کھو گئے ہیں میرے ساتھی میرے احباب کہاں کھو گئے ہیں آسمان بھی ہے وہی اور زمین بھی ہے وہی آسمان بھی ہے وہی اور زمین بھی ہے وہی گل کہاں کھو گئے مہتاب کہاں کھو گئے ہیں آسمان بھی ہے وہی اور زمین بھی ہے وہی گل کہاں کھو گئے میتاب کہاں کھو گئے ہیں وہ قدو قامتو پیشانیو چشموں عبرو وہ قدو قامتو پیشانیو چشموں عبرو وہ لبو آرز شاداب کہاں کھو گئے ہیں وہ قدو قامتو پیشانیو چشموں عبرو وہ لبو عارض شاداب کہاں کھو گئے ہیں خوشنما ہے یہ فلق بوش امارات مگر خوشنما ہے یہ فلق بوش امارات مگر وہ چمن اور وہ تالاب کہاں کھو گئے ہیں خوشنما ہے یہ فلق بوش امارات مگر وہ چمن اور وہ تالاب کہاں کھو گئے ہیں اجنبی لوگ بھی اپنوں کی طرح ملتے تھے اجنبی لوگ بھی اپنوں کی طرح ملتے تھے اب وہ اخلاق وہ آداب کہاں کھو گئے ہیں اجنبی لوگ بھی اپنوں کی طرح ملتے تھے اب وہ اخلاق وہ آداب کہاں کھو گئے ہیں زندگی نام نہیں صرف جیے جانے کا زندگی نام نہیں صرف جیے جانے کا میرے آدرش میرے خواب کہاں کھو گئے ہیں زندگی نام نہیں صرف جیے جانے کا میرے آدرش میرے خواب کہاں کھو گئے ہیں مال کیا ہو گئے اسباب کہاں کھو گئے ہیں ہر مسافر نظر آتا ہے تہی دست چہو مال کیا ہو گئے اسباب کہاں کھو گئے ہیں ہم نشی نانے میناب کہاں کھو گئے ہیں میرے ساتھی میرے احباب کہاں کھو گئے ہیں عرش کیا ہے کہ اب دکھائی نہیں دیتا کہیں جاتا ہوا دل اب دکھائی نہیں دیتا کہیں جاتا ہوا دل ہائے وہ ایک کے بعد ایک پہ آتا ہوا دل اب دکھائی نہیں دیتا کہیں جاتا ہوا دل ہائے وہ ایک کے بعد ایک پہ آتا ہوا دل حسبے معمول ادھر شام ہوئی اور ادھر حسبے معمول ادھر شام ہوئی اور ادھر سوے میں خانہ چلا ناستہ گاتا ہوا دل حسبے معمول ادھر شام ہوئی اور ادھر سوے میں خانہ چلا ناستہ گاتا ہوا دل کیا کریں بیٹھ کے ہم گوشہ تنہائی میں کیا کریں بیٹھ کے ہم گوشہ تنہائی میں تنگ کرتا ہے بہت شور مچاتا ہوا دل تنگ کرتا ہے بہت شور مچاتا ہوا دل کبھی شادہ کبھی غمگی نہیں رہنے دیتا کبھی شادہ کبھی غمگی نہیں رہنے دیتا وہ رولاتا ہوا دل اور ہساتا ہوا دل کبھی شادہ کبھی غمگی نہیں رہنے دیتا یہ رولاتا ہوا دل اور ہساتا ہوا دل کوئے جانا میں نہیں تو کسی ویرانے میں کوئے جانا میں نہیں تو کسی ویرانے میں پھر رہا ہوگا کہیں ٹھوکریں کھاتا ہوا دل ہوئے جانا میں نہیں تو کسی ویرانے میں پھر رہا ہوگا کہیں ٹھوکریں کھاتا ہوا دل صاحبِ زوخ کے سینے میں دھڑکتا ہے شعور صاحبِ زوخ کے سینے میں دھڑکتا ہے شعور شعور شعر پڑھتا ہوا افسانیں سناتا ہوا دل صاحبِ زوخ کے سینے میں دھڑکتا ہے شعور شعر پڑھتا ہوا افسانیں سناتا ہوا دل میں تخیل اور تخیل کے اپنے تمام دوستوں کا محاج شکر گزار ہوں کہ اس نے آج اس مقالمے کا اس ملاقات کا موقع دیا شکریہ بہت بہت شکریہ حضر بھٹے شکریہ